محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز کی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر و مقدم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں میں دوران سفر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھام کر آگے آگے چلا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقبا کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں ناس سکھاؤں آپ نے صور الفلک اور صورہ ناس مجھے سکھائیں راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشنا دیکھا پس جب آپ نماز صبحوں کے لئے تشریف لائے تو آپ نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے یہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف تبچھو کرتے ہوئے فرمایا اقبا تم نے ان صورتوں کی عظمت کو کیسے دیکھا خبروں کے آغازت خبروں ڈالیں گے ایک نظر ہیڈلائنز پر حالیاں مسلسل بارش سے شدید متاثرہ علاہ ہو گئے اربن ایمیلے کو ایمائیم خائدن کے دورے راہکاری میں دیزی تاں و خیان کا نصد آرمور ہنٹے میں بارش سے متاثرہ موازیات کا آرمور ایمیلے جیونڈری نے پیٹل بورا کرتے ہوئے لیا جائزہ ٹرانسپورٹ تانگوں خیان کو دیکھر سہولتوں کو یقینی پرانے کے ایک نامات بارش سے متاثرہ علاہ ہو گئے کانگریس خائدن کے دورے اقوام سے کی ملاقات ہے پانی کی نقاسی کے لیے مستقل احکامات کا مطاربہ اقوام میں فوڈ پیکٹس کی ساختی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تصدیلی طرح آرمور ہلکے میں شدید بارش سے متاثرہ علاہ ہو گئے آرمور ایم ایل ای جیون ریڈی نے پیگل دورہ کیا ٹرانسپورٹ تانگوں خیان دیگر سہولتیں فرام کرنے کی اہدداروں کو خدایت جاری کی آرمور ڈیویزن میں گزشتہ ایک ہفتے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے موصلہ دار بارش کی وجہ سے کنٹو تالا کنالوں کے لپڑے سوجانے سے سیلاوی صورتحال پیدا ہو جگی ہے نشے بھی علاقوں میں پانی داخل ہو رہے ہیں جس سے عوامی زندگی دکھم برہم ہوئی ہے آرمور رکھنے اسمبلی وہ پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون ریڈی نے ہلکہ اسمبلی آرمور کے معاصیات کا پیدل دورہ پھٹے گئے حالات کا جائزہ لیا شدید بارش کی وجہ سے منتنی سے آرمور گاؤں سے برائے راستہ پیپری گاؤں جانے والے راستے پانی کے بہاو سے مکمل طور پر تباہ ہوئے اہدداروں کی ہمراہ رکھنے اسمبلی جیون ریڈی نے سڑکوں کا معاینہ کیا اور آرینڈ بھی حکام کو ہدایت دی کہ فوری طور پر روڑوں کی مرمت کی جائے اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میں تکلیف نہ ہو اہدداروں کو مزید کار کے بارش سے عوام کو دربیش مسائل سے واقع فاصل کریں راہتکاری کے کاموں جمع بارش کے پانی کی نکاسی کے عمل میں لانے کی ضرورت پر زور دیا آرمور رکھنے اسمبلی جیون ریڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ وقفے وقفے معزیات سے حالات کا جائزہ لیں اربن ایمیلے بگلہ گنیش گبتہ نے ایم آئیم خائدین کے ہمراہ بارش سے محصور علاقوں کا دورہ کیا اور راہتکاری کے لیے خصوصی اقدامات پانی کی نکاسی اور پانی سے محصور علاقوں کی عوام کے لیے کھانے کی تنظیم کی ایم آئیم خائدین کی نمائنگری کئی مقامات پر پکوان کرتے ہوئے متاثرین میں کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کی رکنی اسمبلی نظامباد اربن ایمیلے گنیش گبتہ نے چند دنوں سے بھاری بارش کے باز شہر کے نشبی علاقوں کے سیرے آب آ جانے پر اہدداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے موائنہ کی اور افوان کو فیل فور راہت پہنچانے اہدداروں کو ہدایت کی شہر کے ڈیویزن گیارہ ناغرام بھارتی رانی کولنی بابن سہا پار ڈڈو کمریاں ڈیویزن بارہ اور تیرہ کے دھرمپوری ہلس کا دورہ کرتے ہوئے موائنہ کیا محبوب پیلس فنکشن ہار بابن سہا پارڈی میں خائم کرتا راہت کاری کیمپ میں سہولتوں کا موائنہ کیا اور مخامی عوام سے بات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جزشتر چند دنوں سے موصلہ دھار بارش کے پیش نظر شہر کی عوام چوکسی اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کا سامنا کرنے زلہ انتظامیاں پوری طرح سے چوکس کیا گئے نشبی علاقوں کی عوام کے لیے راہت کاری کیمپ خائم کیے گئے ہیں جہاں تام پینے کی پانی کا نصم کیا گیا انہوں نے بارش اور سیلابی پانی میں کمی تک راہت کاری کیمپوں میں سہارا لینے کی ضرور دیا انہوں نے کہا کہ نظام بات میوسپل کورپریشن کی آفیس میں 24-7 کنٹرول رون خائم کیا گیا ہے 22-1001-08462 نمبر پر فون کرنے کو سہولت فراہم کی گئی ہے انہوں نے شہریانے اعظام بات کو مشفرہ دیا کے ضرورت پڑھنے پر گھروں سے باہر نکلے اور دور دراص علاقوں کی سفر کو منصوب کر دے بارش کے دوران برخی کھمگوں میں برخی رو دانڈر سے شاک لگنے کے امکانات ہوتے ہیں لہٰذا عوام برخی کھمگوں سے دور رہے ہیں خدیم خستہال عمارتوں کے ہونے پر فوری رہتی کیمپوں میں چلے جائے کالابوں کنالوں پنٹوں کے پاس پانی کے تیز بھاو سے امکانی حادثات سے بچیں کمسین بچوں نوجوانوں کو جانے سے روکا جائے رکنے سمبلی اربنے ملے گنیش کپتا کے دورے کے موقع پر سدہ ٹاؤن مجلس وہ سلط تنصیب انچاش محمد شاکیل احمد فازل ڈیپٹی میر مجلس محمد ادریس خان مواطمت چام مجلس محمد شہباز احمد مجلسی کورپریٹر ڈیویزن بارہ میر اشاد علی سمیر سینئر خائٹ وہ سابق کورپریٹر مجلس سید زکی عدی نمائنڈا کورپریٹرز ڈیویزن نمبر 32 محمد ریاض احمد ڈیویزن 33 محمد مستحسن ڈیویزن 39 سید رفی عدی نے ان ڈیویزنوں میں کاری کے کامو جمع بارش کے پانی کی نکاسی عمل میں لانے کی ضرورت پر زور گیا علاوہ عزی صدر ٹاؤن مجلس وزلہ تنظیم انچار محمد شاکیل احمد فازل سلم علاقوں 11,12,13 سلاک کے پانی سے علاقے محصور ہو جانے اور روز برہ کامو پر جانے والے غریب عوام کے لئے کھانے کا نظم کرنے رکنے اسمبلی زلہ کلیکٹر سے نمائنگی کی جس پر بلدی اور ریوینیو اہدداروں کو ہدایت دی گئی اور ایمپیریال کنونشن ہال دیری فارم علاقے میں پکوان کا نظم کرتے ہوئے عوام میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کرنے کی انتظامات کیے گئے اس موقع پر کامیشنر میونسپل کارپوریشن نظام بار ایم مکارندو ڈیپٹی کمیشنر ایم اے علی میونسپل انجینئر مورلی ڈیپٹی ایئیس آنن ساگر ایم اے رشید حقانی انچارٹ میونسپل ہیلک آفیسر محمد ساجد علی تیسل دار نوٹ سدرشن آرائی راجو دیگر بھی موجود تھی ایم اے میرینٹ گولشتہ سب جو بارش ہوئی اس کو لے کر پسنجید آئے اور گولشتہ شب سے ہی تمامی کارپوریٹرز اور کارپورن عوام کے بیٹھ میں رہ کر جو ہو سکتا وہ محنت کرتے ہوئے لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے شبہ جب اے میلے صاحب اور کلکل صاحب سے نماندی ہی کرتے ہوئے جو گھروں میں کھانا نہیں پکا سکتے تھے روز مرہ کے جو لوگ سلم میریوں میں ڈیوزن جارہ بارہ دیرہ اور تیس اپتیس چودہ یہ تمامی ڈیوزوں نے آتا کرتے ہوئے جملہ تین ہزار پاکٹ تفصیم کیے گئے اس کے لیے ہم کلکٹر صاحب کو اور ہمارے ہرونے میلے بھیگا لگنے سبتہ صاحب کو کمیشنر صاحب کو اور تمامی منسپل کی ٹیم کو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے یہ چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور تمامی امائن کے کاربون اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سب ہلٹ ہیں انشاءاللہ اور جیسا کہ مرسمی پیشکیارسی کے حساب سے آنے والے دنوں میں بھی باری شیبل کر انشاءاللہ ہم آپ کے بیٹ میں رہیں گے جو بھی مسائل ہیں اپنی ایریا کے کاربیٹر کو رجوع ہوں اور ساتھی ساتھ فون پر ہم ہر کوئی دلہ دیتے رہیں انشاءاللہ ہم ہم یہ جو ٹیمز ہیں موسپل ٹیم کے ساتھ ہر وقت ہم آویلیبل ہیں اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جتنا پانی کی نکاح سکتے ہیں طریقے سے زون تری جو جاہا در اپنا مسئلہ تمام کارپورٹرز کا علاقہ ان تمام کا حاطہ کیا جا رہا ہے اور بھی انشاءاللہ کل بھی اگر حالات ساتھگار نہ ہو تو پھر سے کلکر صاحب سے بات جار کر پھر سے بھی یہ کھانا سپلائی کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے تمامی کارپورٹرز ہمارے گیرون پر رہے کہ تمامی کارپورٹرز بھی برچڑ کر یہ سکام میں حصہ لیں اور عوام کے بیٹھ میں رہتے ہوئے عوام کی تقریب کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مدد ہو سکتے ہو مدد کرتے ہو شریک بارش سے متاثرہ علاقوں کا کامریس خائدین کا دورہ عوام سے ملاقاتی کی اور راحت کاری کے لیے محفوظ مقامات پر قیم خیام و تام کا نظم بارش متاثرین میں فٹ پیکٹس کی تخصیم تین روز مسلسل بارش کی وجہ شہر کی کئی ایک علاقے سیریا پا تھے اور مکانوں میں پانی داخل ہو جانے پر عوام پریشان تھی بارش کے بعد شدید متاثرہ علاقوں کا کامریس خائدین کیشو وی نیو طاہر بن حمدان جاوید اکرام عبود بن حمدان کورپریٹر گڑگو روہت وہ دیگر خائدین باروے ڈیویزن کانگریس انچارش محمد مجاہد خان کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کی عوام سے ملاقاتی کی اور عوام کو نقصان سے محفوظ رکھی کے لیے آرسی طور پر کیمپ خائم کرتے کی عوام کو منتقل کی اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے مستقل ترقیتی کام فوری انچام دینے کا حکومت سے مطالبات کیا بارش کی وجہ مزدوری کرنے والوں کے لیے مزدوری ناممکن ہو گئی جس کے پیش نظر کانگریس خائدین نے کاروزار صدر کانگریس پارٹی محش کمار بارڈ کی نگرانی بڑے پیمانے پر پکوان کرتے گی کھانے کے پیکٹس شہر کے کئی علاقوں میں تقسیم کی اس موقع پر کانگریس خائدین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شدید بارش کے سبب عوان کو بے شمار مشکلات ترپیش ہیں اور عوان کو مشکلات سے بچانے کے لیے مستقل طور پر پانی کی نکاسی کے اخدامات کرنے پر زور گیا مزدوری جلہ اور پورے سٹیٹ میں بہت زیادہ بارش آنے سے ریکارٹ روم میں ریکارٹ سکائے میں آج کلنگانہ میں سب سے زیادہ ملوگ جلے میں 64 سنٹیمنٹر کا بارش ہوا سڑھے نو سال میں ایسا دو تین بار آیا تھا تجربہ رہے باد بھی سرکار کوئی انیشیٹ نہیں لیا اس کے بجے ساتھ بہت پبلک کو مشکلاتیں فیس کرنا پڑ رہا ہے روڈز کراب ہو گئے گریب جنتہ کا گھراں ڈوب جا رہے ہیں گلی گلیوں میں پانی آ گیا کوئی بار نہیں جا سکے ویسا پانی بھر گیا روزگاری کتم ہو گئی سرکار کو نیند سے اٹھنے کا بہت پانی بھر گیا تقریباً ساتھ آٹین سے بارش ہو رہے ہیں اور کے ڈی آر سب کل چل پڑے بستیاں گونا کوئی اس پہ ریویو میٹنگ نہیں ہوا کوئی کرنٹروں سے بکی منتر کا باتشیت نہیں ہو رہا تو کئی سے چلیں گے اتنی بری آلاک میں عام جنتہ گریب آدمی کو ایسے مشیبتیں بھوکنا پڑ رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا چڑے نیو سال پہ تین چار بار ہوا ہے پہلے ہوئے سو ایکسپیرنس کو نظر نکتی پہ کچھ کارکٹرم کرنا تو وہ بھی نہیں کر پائے گریب جنتہ سکسی جیادہ مشیبتیں فیس کر رہی کانگریس پارٹی کے اچھیک ریوان تریڈی کے آرڈر پہ پر کانگریس ساتھ کانگریس سینے لیڈرز پورے دلیں گانے کے ہر ڈسٹک میں گئے دورہ کر رہے وہاں کا ہواس و نقصان کو ہم بیریس کر رہے اور گریب جنتہ کو چاوال کانا جو بھی کانگریس پارٹی دے سکتی اور سب کارکٹرم کر رہے ہیں بارش کی تکالیب سے عوام کو بچانے کے لیے تمام انتظامات عمل میں لائے جائے رہے ہیں بارش سے متاثرہ عوام کے لیے زلے میں کنٹرول روم خائم کیا گیا ہے عوام کو سیزینل بیماریوں سے بچانے کے لیے ٹیپی عملے کو الٹ کیا گیا ہے اربن ایمیلے گنیش گکتہ کا کارونیوں میں دورہ زامباد میں خود دنوں سے مسلسل بھولے والے بارش کو لے کر اربن ایمیلے گنیش گکتہ نے اپنے اوہ دیدانوں کی ہمراہ شہر کے پانی سے بھرے نشیبی الاخوں نیلکل روڑ اس موقع پر انہوں نے مخامیوں سے ملافت کرتے ہوئے مسائل جاننے کی کوشش کی اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے بدایا کہ کچھ روز سے مسلسل بارش کو دیکھتے ہوئے عوام مہتا تہیں بارش کے موسم پانی کے تہہراؤ عوامی تحلیف کو دور کرنے کے لیے دو کروڑ کی لاغت سے سٹوم بارٹر برینیج کی تعمیر عمل میں لائی دے اور پانی کمی بھی نہ تہنے کے لیے برینیجز کلوٹوں کی تعمیر عمل میں لائی دے بارش سے اللہ مہ گھٹا ریلوے کمان کے پاس ٹرافک مسائل کو دور کرنے کے لیے آر یو بھی ریلوے بریج کی تعمیر عمل میں لائی دے اور شہر میں ترخیاتی کاموں کے لیے ہر ڈیویزن کے لیے ایک کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لائی دے بارش کے موسم کے آغاز میں تمام بریجز کو بھی سپریشن کا کام پورا کیا گیا بارش کی وجہ سے خستہ ہنے والی سڑکوں کی جلدی تعمیر عمل میں لائے جائے گی بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کچھے نالے کھوڑے جائے رہے ہیں انسی پر ریویڈیو پولیس شعبوں کے تاؤن سے عوام کو تخلیف نہ ہونے کے اتظامات عمل میں لائے جائے رہے ہیں اس موسم میں عوام کو سیزنر بیماریوں تخالیف سے دور رہنے کے لیے تیبی امنے کو الٹ کیا گیا ہے نشے بھی علاقوں کی عوام کے لیے کھانا پانی کے انتظامات کیے دے ہیں اس پروگرام میں ڈی نیتو کیرن اور دیگر بھی موضوع تھے موضوع تھے دیویڈن نمبر ایدو 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 پریٹان ویٹکونام اکڑا گتن لوں گوڑا روٹری نگرلو نیلو چھنے اینجے پیش می موچنم کالنی واس لکم میم ایچھنے مانتا پرکارم روڈڈو گانی ڈرائنے جل گانی میم چیشنم عدی ویدانگا کونی اینٹرنال لوڈز کو سم کوٹ روپیال سانکشن جائز تینڈرس کوڑ آئی پہنی آ روڈلو گوڑ آوثہی مار دینڈلو باغنگا ای روز پریٹان کچھنم ماری 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 ناغ لکشمی گارو اکڑا پیدھا ویڈ اکڑا اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا چالا جیشنم کان اینکا چیلس نیٹ ماری جنابا پیرگوث کالنیل کتا 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 دانتو ڈرائنیز لگوڑ آوثہی دانتو ڈا ویڈ اکڑا روڈلو آوثہی اکڑا ویڈ اکڑا سمسی آت مکنگا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا ویڈ اکڑا سمسی آت ان کی خیادت میں سرکاری گلز ہاسٹل کی تنخی کو لے کر جیپ یادرہ کا انہیں خط عمل میں آیا یہ جیپ یادرہ کا نیانکا گاؤں کے ہاسٹل سے آغاز کرتے ہوئے راو جی سنگم گلز ہاسٹل کے پاس ایک ترکام عمل میں آیا اس موقع پر ایسے فائز ڈلا صدر آر ویڈ ایش نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے سی ایم کیسی آر حکومت بچوں کے ہاسٹل پر اتم توجہ زاہر کر رہی ہے جبکہ نظام بات سربار یا ہاسٹل میں کئی بنیادی مسائل جنگ کے تون ہیں جس سے تربا تربا کو کافی مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاسٹل کے بچوں کو نارمل پانی پینے لیے دیا جا رہا ہے جس سے بچوں میں سیزنل بیماریاں آنے کا اندیشہ پایا جاتا ہے ہاسٹل کے منرل وارٹر پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے حکومت اہزیداروں کو چاہیے کہ پہلے وارٹر پر دوستگی عمل میں لائے دیگر ہاسٹل میں پہلے منرل وارٹر پر کو نصب کیا جائے سی ام منرل کرے کچھ قرائے کے گھروں میں ہاسٹل چلائے جا رہے ہیں وہ امارت پانے سے خاصتہ ہونے سے بچوں کو تقریب ہو رہی ہے حکومت ان امارت کو مرمت کراتے ہوئے بچوں کو راحت بخشے عوام خائد ان کو بھی چاہیے کہ قرائے کی امارت کا دورہ کرتے ہوئے ان کی مرمت کروانے پر توجہ دلائے حکومت کی مطابق خاص رنو پر دہان نا دی جانے پر بڑے بائمان پر ان ستجار عمل میں لائے جائے گا اس موقع پر جیلا نائیت صدر ناغ راج ریاست خائد DP کا دیگر بھی موجود تھے سف سمر بی جیب جات ورنی ننی نظام باد چیر کود در گن دی سن شیم آش یاد موجود دیش موجود دیش پر دان نگ سم سم شیم آش سم شیم آش موسیقی 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 علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائز ہی اور عوام سیم ملاقاتیں کی پھولانکی کمیونٹی ہال میں فہیم خوریشی بی آئیس خائد کی جانب سے بڑے پیمانی پر پکوان کرتے ہوئے بارش متاثرین میں کھانے کے پیکٹس فہیم خوریشی اور دیگر نوجوانوں نے تقسیم کی اس موقع پر انہوں نے دیگر اہل خیر حضرات سے بھی آ کے آنے اور متاثرین کی امداد کرنے کی اپیل کی ایڈپلی منڈل میں مسستل بارش سے کھیتوں میں پانی بھر گیا تلاب کھنٹے پانی سے لبریز ہو چکے ہیں منڈل کے گاؤں میں کچھ پرانے گھر بھی منحبی چونتے روز کی مسلسل دعواندار بارش سے ندی نالے آنے سے تلاب کھنٹے پانی سے لبریز ہو چکے ہیں ایڈپلی منڈل کے اشوک ساگر علی ساگر پروجیکٹ کے علاوہ منڈل دلے میں تلاب پانی سے لبریز ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کھیتوں سے پانی بھر جانے سے وہ بھی تلاب کی معنی دکھائی دے رہے ہیں سویتی فصل تباہ ہو گئی اب تک جو کسان دھان کی تقم ریزی کے بعد کھیتوں میں بھرے پانی سے فصل تباہ ہونے کا اندیشہ ہے اس موقع پر ایڈپلی منڈل کے جان کمپیٹ جاؤں میں مسلسل بارش سے چار گھر منحبی ہو چکے ہیں اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پرانے گھر ہونے کی وجہ سے وہ زیر زمین ہو چکے ہیں اس موقع پر متاثری نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ پرانے قویلو کے گھر مسلسل بارش سے پوری طرح منحبی ہو چکے ہیں ہمیں رہنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے منحبی گھروں کا ایمیلے شکی نابر کے مطابق منحبی گھروں کا جائزہ دیا جا رہا ہے اس ریپورٹ کو ایمیلے کے علم میں لاتے ہوئے متاثری کے ساتھ انصاف کرنے کا تیخل گیا این بے گھر اپنات کو گرہ لکشمی اسکین کے تحے گھروں کی تابیر کے دیئے 3 لاکھ روپیے دیلائے جائے گا اس موقع پر اُنکے ہمراہ وارڈ میمبر سادق VDC کمیٹی بھی موجود تھے پر اپنات کو گھروں کیا موسیقی 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 سرپنچ موسیقی موسیقی کے پیٹ پر لاکھ مارنے کی کوشش غلط ہے سرپنچ نے بتایا کہ آج ہفتہ باری بازار ہے دوسرے گاؤں سے بھی کئی لوگ بازار کو آتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک بار صفائی کرنا ضروری ہے صفائی مزدوروں کو سمجھانے کی کوشش کی جس پر صفائی مزدوروں نے برہمی چکھائے اور مزدوروں کو بتایا کہ اپنے مسائل کی ایک سوئی کیلئے پہلے ایم ڈی او کو میمورینڈم پیش کرے ریزرویشن کے ذریعے حکومت کے علمے لانے کا تیت خون دیا اس موقع پر گرام پنچائیت مزدور موجود تھے اس موقع پر گرام پنچائیت کارمیکیکل کورت موسیقی 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 اب وہاں میں فوڈ پیکٹس کی ساختی تو یہ تھے خبروں کی تفسیر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی مدید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے پرواز ٹی وی اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ